موسیقی 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 اور تو پھر اس کے بعد چکنی منس کر رہے ہیں اور لال شربت اور نھارا شربت نہیں منس کر رہے ہیں چینی اگر ہے نا کاربو ہائیڈیٹ اور فیٹ اگر آپ کٹ ڈاؤن کر دیں تو بہت اچھا اوزن کر دیں یہ بتائیے فروٹ شاٹ کے اندر جو لوگ کریم ڈال رہے ہیں اور جو اس کے اندر شگر ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں باقی دا بلکل بھی نہیں کیونکہ اگر فروٹ دیکھ لیں اس میں تو ایسی چینی مٹھاس ہوتی ہماری افطار کے بعد پھر رات میں کھانا بھی کھایا جاتا ہے کچھ کھانا کھانا چاہیے اگر نہیں کھانا کھانا چاہیے اصل میں کچھ لوگوں جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ افطار کو اور کھانے کو ساتھ کر لیتے ہیں لیکن اگر افطار کو اور کھانے کو سیپریٹ کر لیں تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اقدم آپ کے اوپر جسم پر بوجھ نہیں پڑتا وہ جو آپ نے افطار میں اتنا بہت سا کھائب ہوتا ہے اس کو جذب ہونے کا تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اور اگر خاص طور پر ڈائیبیٹیز والے جو لوگ ہیں ان کو اسپیس آؤٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو وہ جب اسپیس آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً کھانا لیا جا سکتا ہے اچھا اب ساجد صاحب کا سوال تھا کہ ناؤں علی رمضان میں واک نہیں اپاری ہوتی ہے کیونکہ نماز ہی ہوتی ہیں پھر تراویہ ہوتی ہیں بیس رکعتیں ہوتی ہیں کیا یہ ایکسرائز کافی ہے یا ایڈیشنل واک کی ضرورت ہوگی ہے نہیں دیکھو یہ بہت اچھی ایکسرائز ہے نماز اور بیس تراویہ ہوتی ہیں پھر کیونکہ یوجلی روٹین میں ہم میں سے ہر آدمی نہیں پڑھ را ہوتا ہے نماز روٹین میں لیکن کیونکہ اس رمضان میں ماشاءاللہ سارے لوگ پانچے وقت نماز پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو ایک ایکٹیویٹی کریٹ ہو جاتی ہے تو ایک تو ایکٹیویٹی لیویل ویسی بڑھ جاتا ہے پھر تراویہ کا ماشاءاللہ سے اس کا اپنا ایک سہر ہے انداز ہے تو اس سے بھی پوزیٹیو امپیکٹ پڑھتا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ وزن زیادہ کام کرنا ہے تو you have to do something extra اوچھا اوکی واق کرنا ہے ایکسرا تو کرنا پڑھنا ہے پھر میں آپ سے وقت ہے اس سے پہلے ایک کال لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے واق کا وقت پوچھوں گا ایکسرائز کا وقت پوچھوں گا ایک کال لیتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب کان سے ہیلو اسلام علیکم میں رکل ٹھیک ہوں آخری سے سر آپ کا شو اتنا اچھا ہے لیکن سر ایک پروبلم ہے کہ میری والدہ کی جو ملک اے اے ایچ ہے ان کی اے اے ایچ ہے سال سال اور ان کا وزن بہت اے ملک ہے نموے کلو وزن ہے اور ان کے جوڑوں میں اور ان کا دل میں پروبلم ہے اس کی وجہ سے وہ چلنے کا تھوڑا سا پروبلم ہوتا ہے تو یہ بتائیں کیسے کم ہوگا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت اچھا سوال تھا کہ ان کا ظاہر بات ہے کہ ان کی عمر ہے ساٹھ سال نائنٹی کیجی وزن ہے آرثرائٹس ہے ان کو چل نہیں سکتی ہیں ہارٹ پروبلم بھی ہے کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے وزن کم کریں لیکن اس سے پہلا مجھے وہ جو سوال کا جواب ہے کہ واک یا ایکسرسائز کس وقت کرنی چاہیے واک ٹائم جو ہیں دو بہترین ٹائم ہو سکتے ہیں ایک تو آپ جب سیری کر لیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیں تو اس وقت آپ ذرا سے فریش ہوتے ہیں اور اس وقت آپ میں جو ہی تنی توانائی بھی ہوتا ہے ایک تو یہ وقت ہو گیا دوسرا دوسرا جو ہے وہ افطار سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اچھا افطار سے پہلے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کہ وزن کم کرنا ہے وزن کم کرنا ہے تو you have to do something extra ابھی ہوتا ہے یہ جو ابھی صاحب تھے ان کی والدہ کا مسئلہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتی ہیں تو اب وزن کیسا کم کر رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے اگر ریلیسٹک ورڈ میں دیکھو تو اس ایج گروپ میں آکے اور پھر کیونکہ جوڑوں کا پرابلم ہو گیا اگر آپ واک کا کہیں گے تو واک کا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایسے لوگ ڈائیٹ کبھی اتنا بہت زیادہ خیال نہیں رکھ سکتے تو ایک تو یہ کہ ڈائیٹ میں جو ہو سکے مالکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا تو جو ہو سکے وہ کریں اس میں ہو کیا سکتا ہے کہ وہی تلیوی چیزیں نہ لیں فیٹ کو کم کر دیں ٹھیک ہے اور بیکری کے آئیٹمز نہ لیں ہمارے ہیں کیونکہ بیکری کے آئیٹم بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس میں آئیل جو ہے نا وہ اچھا آئیل استعمال نہیں ہوتا پھر وزن کے لیے تو خیر ہے ہی نہیں آج فروٹ لینا چاہیں بلکل لے سکتے ہیں دوسرا اسپیس آؤٹ کریں اپنی ڈائیٹ کو ایک وقت میں بہت سا نہیں کھانا کھائیں ٹین فیہ جگہ پانچ وقت کر لیں آم دنوں میں اور دوسرا ہمارے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں جو فروٹ کھانے کی عادت ہیں وہ کھانے کے فوراں ساتھ ساتھ کھانے کی عادت ہیں فروٹ چاٹ بھی فروٹ بھی آج کل آم کا سیزن ہے اور آم کے سیزن میں اسپیشلی میرے ڈائیبیٹیز والے پیشنٹ جو ہیں they just can not وہ آپ نے آپ کو نہیں روک سکتے ہاتھ نہیں روکتا نہیں روک سکتے اچھا آپ کیا کریں آم کھانا منع نہیں ہے لیکن اگر کسی کی شگر چار سو تین سو ڈہائی سو چل رہی ہے تو اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ خیال کر لیں کیا آم نہ کھائیں یا آم کی کونٹیٹی جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز نہیں ہیں وہ تو آم لے سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی کم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ سے اگر آپ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے آف کورس ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد نیہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے بہت مفید باتیں کی ہیں اور امید ہی کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں پر عمل کر کے اس دفعہ لوگ جائے نا رمضان نے وزنگ ضرور کم کریں انشاءاللہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پر گیا ہے ہماری بات ہی کہوں گا ویٹ مشین جو ہوتا ہی نا بڑی اچھی چیز ہے ایک ویٹ مشین لائیے جب آپ ویٹ مشین لائیں گے تو پھر آپ ویٹ کانشیز بھی ہوں گے ابھی ویٹ کیجئے آپ کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے اور کوشش یہ کیجئے ہمیں پوری باتوں میں کوشش یہ کیجئے کہ آپ کو ٹریڈیشنل ہماری جو سہری افتاری اس سے نہیں منا کر رہے لیکن اس کی تلتیب اور اس کی کانٹیٹی کس طرح سے آپ کریں اور ساتھ میں اپنی ایکٹیوٹی لیویل اپنی ایکسرسائز لیویل جس میں آپ کی نمازیں اور تراؤیاں کمپرومائز نہ ہو ایکٹیوٹی لیویل بڑھا دیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور صرف یہ کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو بھٹکی ہوئی قوم ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح سے سیدھے راپے لے کے آ جائے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اس سے منطلق کوئی فیڈبیک ہوئے یا سیدیشن ہوتا ہوں مجھے ایمیل کرسکتے ہیں cliniconline at health-tv.tv یا فیس بک پہ جائیے cliniconline کے پیچ پہ جا کے آپ اپنی سوالات اور اپنی ویمانٹ سے ہمیں آگر کرسکتے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی